آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کیسے آپ گھر پر سموسہ پٹی رول پٹی ایزی ری بنا سکتے ہیں کچھ ایکسٹرا ویسٹ نہیں ہوں گا تو آئیں بینر ٹائم کو ویسٹ کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جب بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے سموسہ پٹی یا پھر رول پٹی جو ہم بزار سے لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے چار کپ میدہ اور اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک ایسے نمک جو ہے میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ ڈالنے کے پاتھ اچھے سے ہاتھوں کے مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے لیکن نمک جو ہے وہ ہر طرف اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد یہ نورمل روم ٹپریچر کا پانی ہے اس پانی سے میں نے یہاں پر ٹائٹ سی ایک ڈو بنا دینی ہے ٹھیک ہے اس پٹی کو بناتے ہوئے یعنی کہ سموسا پٹی کو بناتے ہوئے دو جو ہے ہم نے ٹائٹ سی گوندی ہے اور جب یہ اکٹھی ہو جائے تو آپ نے یہاں پر ون ٹیبل سپون آئل یا گھی لینا ہے اس کو ڈالنا ہے اور باقی کا جو گوننا ہے ہم نے اسی میں گوننا ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی پانی وغیرہ استعمال نہیں کرنا تو یہاں پر اس کو تھوڑی سی میند کرنی ہوگی آپ نے اس کے ساتھ یعنی کہ گونتے ہوئے ساتھ سے آٹھ مینٹ آپ کو لگ سکتے ہیں یا دس مینٹ بھی لگ سکتے ہیں جتنا اچھا گون دیں گے اتنی جو ہے یہ اچھے بنیں گی سموسا پٹی یا رول پٹی تو یہاں پر دو جو ہے وہ اچھے سے بن چکی ہے اسی پاول میں نے اس کو کٹھے کر کے رکھ دینا ہے تقیباً تیس منٹ کا میں اس کو رشت دوں گی اور تیس منٹ جو بات ہے ہم اس کی پیڑے بنانا سٹارٹ کریں گے تیس منٹ بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ میں نے لیا ہے کھی اور کھی کو میں نے سمپلی میلٹ کر لیا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ میں نے لیا ہے میدہ جو کہ پیڑے بناتے ہوئے ہمیں ضرورت پڑے گا تھوڑا سے میدہ یہاں پر کاؤنٹر میں میں دسٹ کر لوں گی اس کے بعد میں نے لینے ہیں آٹا یعنی کہ جو ہم نے دو بنا کے رکھی تھی میدے کی بورز اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چیتے آپ کر سکتے ہیں اتنے چھوٹے ہم نے اس کے پیڑے بنا لینا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے میں سب کو ریڈی کر لوں گی اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ میدہ ضرور ڈسٹ کرنا ہے یہ پیڑے جو ہیں آپ اس میں چھبک جائیں گے یہاں پر اب ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بیل لینی ہے چار سے پانچ انچ کی اندر پڑی روٹیاں ہم نے نہیں بیل لی صرف سیار سے پانچ انچ کی ہم نے روٹیاں بیل لی ہے اور اسی طریقے سے میں ساری کی ساری بیل لوں گی اچھا تو یہاں پر میں نے ساری کی ساری بیل لی تھی پر آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پر میں نے ساتھ روٹیاں جو لی ہیں دکھانے کے لئے صرف آپ چاہیں تو بارہ بارہ تیرہ تیرہ کی بھی ایک ساتھ بیل سکتے ہیں یعنی کہ پٹی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو فرس ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساتھ سے آٹھ بیڑے ہی لیں سب سے پہلے ہم نے ایک روٹی لی تھی اس کو اچھے سے ہم نے گھی سے گریس کیا تھا یہاں پر آپ نے بھی گھی کا استعمال ہی کرنا ہے ملٹڈ گھی کا اور اس کے پاتھ نہ ڈرتے ہوئے تھیر سارا اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کرنا ہے پھر اسے ایک روٹی جو لینی ہے اور اس کے اوپر رکھنی ہے اور اسی طریقے سے ساری کرنی ہے سوائے ایک کے آپ نے ایک لاسٹ میں چھوڑ دینا ہے اس کے اوپر آپ نے کی وغیرہ کچھ نہیں لگا تو یہ دیکھیں ساری کی ساری لگ چکی ہیں ساتھ کی ساتھ چھے کی چھے لگ چکی ہیں تو یہاں پر جو ایک لاسٹ والی تھی اس کے اوپر میں نے کچھ بھی نہیں لگانا اس کو سمپلی ایسے اوپر رکھ کر بس یہ کر دینا ہے کہ میں نے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کٹھی ہو چکی ہیں ساری اور یہ کچھ اس طریقے کی دکھ رہی ہیں اس کو میں نے کاؤنٹر پر رکھا ہے تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کو پریس کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کی پتلی سی روٹی بیل لینی ہے جتنی بھی بڑی آپ کر سکیں اتنی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک روٹی ریڈی ہو چکی ہے پتلی سی اور یہاں پر میں نے توے کے اوپر یہ ڈال دینی ہے توے کا جو ٹمپریچر ہے اس دن بہت کم تھا اور میں نے یہاں پ اور اس کو ہم نے پکا لینا اس کے اوپر بلکل ہلکا سا یعنی کہ تیس سیکنڈ کے لیے رکھنا ساتھ آپ نے ایک نیپکن اور ایک ٹری بھی ریڈی کرنی ہے تو یہاں پر جیسی اس کی سائٹ چینز کرنی ہے آپ نے تیس سیکنڈ بعد دوبارہ سے آپ نے اس کو چینج کر دینا اس کی سائٹ کو اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو روٹیاں تھی وہ الگ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ایک روٹی جو ہے بلکل ریڈی ہے یعنی کہ ایک پتی جو ہے سموسا پتی یا رول پتی بلکل ریڈی ہے نیپکن کے اوپر ایسی میں رکھتی جاؤں گی اور اس طریقے سے ہی ساری کی ساری میں اتارتی جاؤں گی بہت آسان ہے اس ریشپی کو بنانا آپ ڈیفنیلی ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت یونیک طریقہ ہے یہ گھر پہ سموسا پتی بنانے کا آپ اس سے اس طریقے سے کئی طرح کی پتی ہے وہ بنا سکتے ہیں کٹنگ کر کے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ اب بھی نہیں اتری تو آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور دوس طرف سے جو ہے آپ نے اس طریقے سے اتارتی جانا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے میں ساری کی ساری کر لوں گی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہاں پر ساری ساری جو روٹی ہے جو پٹی ہے وہ بن جکی ہے اب ہم اس کی کر لیں گے کٹی تو یہاں پر میں آپ کو دو طرح کی دکھاؤں گی ایک سموسا پٹی بنانا سکھاؤں گی اور ایک بتاؤں گی جو رول کی کٹنگ ہوتی ہے یا رول پٹی جو ہم بناتے ہیں وہ کیسے بنتی ہے اچھے جو سائٹس ہے یہ ویسٹ بلکل بھی نہیں ہوں گی ہم استعمال کریں گے پاپڑی کے طور پر اور اس کی کٹنگ کیسی کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں سے سائٹس ہے ہم سکیل کی مدد سے اس کے کنارے جو ہیں وہ الگ کر لیں گے بلکل سٹریٹ سٹریٹ آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے جیسے بزار سے ملتی ہے بلکل ویسے اس کا لک آئے گا تو یہاں پر سائٹس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو یہاں پر ریڈی ہے ہماری رول پٹی بہت زیادہ اچھی بنی ہے دیکھیں بلکل بزار جیسی لگ رہی جیسی ہم بزار سے لیتے ہیں اور ہم نے اس کو سائٹ پر کرتی ہوں اور اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی جو سموسی کی کٹنگ ہے سموسا پٹی کی کٹنگ وہ ہم نے کیسے کرنی ہے بلکل سینٹر میں ہم نے رکھا ہے سکیل اور اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے جتنے بڑے سائٹس کے ہمیں سموسے چاہیے تو یہ بھی جو سائٹس ہیں بلکل ویسٹ نہیں ہوں گی یہ بھی ہم استعمال کریں گے ابھی اور میں بتاؤں گی کس کے لئے استعمال کریں گے تو یہاں پر اس کی بھی میں سائٹس باقی سائٹس بھی کٹنگی تاکہ اس کا لکل بلکل جیسے ہم بزار سے لیتے ہیں بیکری سے ویسے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے کچھ آپ نے سموسا جو ہے وہ بناتے ہیں یہ دیکھیں ماشاللہ سے بہت اچھا اور بہترین بن ہے تو آپ نے بھی ریسپی کو step by step follow کرنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بنا کر دکھاتی ہوں رول کہ اس کو کیسے ہم کریں گے یہ دیکھیں ماشاللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہ بن چکا ہے اور بہت پرفیکٹ بن ہے یہ چی تو یہاں پر سموسا پڈی اور رول پڈی تو بن چکے تو یہ edges جو پڑے ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے ان کا یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو strips کی shape میں cut کر لینا ہے اس طریقے سے اور یہ جو ہیں ہماری استعمال آئیں گی چاٹ پاپڑی میں آپ انہیں easily fry کر کے store کر سکتے ہیں یہ ہماری پٹی ہے رول پٹی اور اس کے بعد آئے گی ہماری سموسا پٹی تو یہ ایک ویڈیو میں آپ کو تین ریسپیز ملی ہے میں امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ